کمسن ملازمہ تشدد کیس کے حوالے سے عدالت نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ سنا دیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ آئیشہ کنڈی نے فیصلہ سنایا ہے پروسیکیوشن کی ملزمہ سومیہ آسم کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد عدالت نے ملزمہ سومیہ آسم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے مزید افصالات جانتے ہیں بول نیوز کو نمائندے احتشام علی عباسی سے احتشام فیصلے کے حوالے سے مزید اگاہ کیجئے گا ملازمہ تشدد کے اس عدالت نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ سنا دیا ہے جوڈیشل میجسٹریٹ شاہستر کنڈی نے فیصلہ سنایا ہے پروسیکیوشن کی ملزمہ سومیہ آسم کے جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد عدالت نے ملزمہ سومیہ آسم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجیا ہے عدالت نے بائیس اگاہ کو ملزمہ سومیہ آسم کو دوبارہ پیش کرنے کی حدایت کی گئے واضح کرتا چلوں کہ گزشتہ روز ملزمہ سومیہ آسم کو گرفتار کیا گیا تھا عدالت کے اندر سے اور یہ عدالت کی آرڈر تھا جج پر فیصلیٹ بلوش نے یہ آرڈر دیا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ میری پولیک کی بیگم ہے لیکن قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ تاکہ بچی پہ یہ ظلم ہوا ہے تشدد ہوا ہے واضح ہو کہ کیا اس پر یہ تشدد جیس کی بیوی نے کیا ہے یہ نہیں کیا اس حوالے سے ایک ٹیم بھی بنائی گئی تھی جو ہے جوائنٹ انویسٹکیشن ٹیم آٹھ ممبر سے انہوں نے گزشتہ رات جو ہے پوری جو ہے اس حوالے سے کیس کی جو تفصیلات وہ عدالت میں جمع کرائی ہیں اور ملزمہ سے اس کیس پر جو ہے تفصیش کی ہے عدالت میں جو ہے تمام جو ہے شوائع جمع کیے گئے اور آج دونوں طرف سے جو ہے دلائل دیئے گئے پروسکیشن کی جانب سے بھی اور ملزمہ کے وکیل نے بھی جو ہے اور عدالت میں یہ ملزمہ نے کہا ہے کہ بچی کو انہوں نے کبھی اپنے گھر میں ملازمہ رکھا ہی نہیں ہے اور یہ جس نے بھی ان پر جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے یہ ان پر الزام ہے انہوں نے بچی پر تشتد نہیں کیا ہے اور وہ عدالت میں عبدیدہ بھی ہو گئی تھی لیکن عدالت سے یہ کہہ سکتے ہیں بڑا ریلیو ملا ہے ملزمہ کو ملزمہ کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بیج دیا گیا ہے جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد ہو گئی ہے اور اب 22 اگست کو ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اس سے قبل اس پورے واقعے کو جو میڈیا نے رپورٹ کیا تھا اور میڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اسی شکو کو اٹھایا تھا اور وہ جو لڑکی جو ایک معصوم لڑکی غریب لڑکی ہے اس کو جو انتاق دلانے میں میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا اور وہ جج کی بیوی گرفتار ہوئی گرفتار ہونے کے بعد آج سے ملزمہ کو جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بیج دیا گیا اچھا احتشام یہ بھی اتائے گا کہ گدشتہ روز تو ملزمہ کی جانب سے انکار کر دیا گیا تھا پہچاننے سے انکار کر دیا گیا تھا اس کے بعد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی تھی جس میں بہت ہی لاغر حالت میں بچی کو بس اسٹاپ پر چھوڑتے دیکھا گیا تھا اس معاملے کا بھی اس سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی ذکر آیا آج کی سماعت کے دورا تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان